بسم اللہ الرحمن الرحیم مال کو بنایا یہی مال تھا جس کی خاطر سیدہ زینب جب شمر ملون مولا حسین کے سینے پر سوا تھا بی بی ابن سعید کو مخاطف کرتی ابن سعید تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کا گلہ کٹ رہا ہے تاریخ لکھتے ابن سعید مو پھیر کے رو رہا تھا کہتے ہیں بچپن میں امام حسین کے ساتھ بڑھا ہوا تھا زہرِ آشور امام جاتے ہیں اسے سمجھاتے ہیں لیکن اس کی زندگی کا جو محور ہے وہ مال ہے اس کی زندگی میں جو اصحالت ہے وہ اصحالت مال کی اصحالت ہے محوریت مال ہے اب مال کی خاطر اگر حسین شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں کیونکہ زندگی میں اصل قیامت نہیں تھی زندگی میں اصل اللہ نہیں تھا اصل یہ تھا کہ مجھے مال مل جائے اور مال کی خاطر حسین ابن علی کو شہید کروا دیا گیا تو مومن تجھے یہ دیکھنا ہے تیری زندگی کا محور کیا ہے جب اسلام کہے کہ خمس دو اور امام رضا کے پاس لوگ آئیں اور کہیں مولا کیا ایک رخصت مل سکتی ہے ہمیں خمس سے امام فرماتا ہے جو خمس ہے یہ ہمارے دین کا مددگار ہے اس میں ہم تجھے کوئی رخصت نہیں دے سکتے یہی جتنے بھی شرعی مسائل آپ کی زندگی میں واجبات آتے ہیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ میرے اندر براعت کتنی ہے یہاں پر تفقیق ہوتا ہے مومن کا ایمان کہ مومن کتنا اس اتباعِ الٰہی میں اندر ہے کہ نہیں ہے اور جتنی اتباع تیرے اندر ہیں پھر زیارتِ آشورہ کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے اس امامِ ناصر کے لشکر میں شمولیت دینا جو انتقامِ حسین ابن علی لے گا یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ انبیاء رولیاء آدم غبتہ کھا رہے تھے کہ اے کاش میں مہدی کے لشکر میں ہوتا مولا علی منبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے صحابی نے پوچھا مولا کیوں نے فرمایا شوقن روئیت ہے اپنے بارویں بیٹے کو دیکھنے کے شوق میں علی رو رہا ہے شوقن لے روئیت ہے چھٹے امام نام آتا تھا اعترام میں کھڑے ہو جاتے تھے فرماتے تھے یہ وہ ہمارا بیٹا ہے جو اہدافِ نبوت اور امامت کو پورا کرنے آئے گا جو نوریاں میں ایک نظام لائے گا جو نظام میں اسلام ہوگا جس نظام میں عیسار ہوگا اب تم نے توجہ کی کہ صرف حسین کی مجلس تجھے کون سا لائف اسٹائل سکھاتی ہے کھانا کھانے میں تو حیوان کو بھی لذت ملتی ہے لیکن جس کو کھلا کر لذت ملے کھانے میں کیا آئے اپنا گھر بنانے میں کیا ہے بھائی اس میں تو ہر کسی کو لذت ملتی ہے اس سے بڑی کوئی فرعونیت نہیں ہے جمع مالہو عدد ہے بنا بنا تو اپنے لئے بنا اپنا نام بن رہا ہے نہ اپنی شہرت بن رہی ہے لیکن جس کو کھلا کر مزا آئے علی رات کے اندھیروں میں نکلتے تھے قریبوں کو کھلانے میں علی کو مزا آتا تھا اس فقیر کے ماتھے کو سر دبانے میں علی کو مزا آتا تھا